عزاز کشمیر میں الیکشن پچیس جولائی دو آزار اکیس کو جو ہے ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے آج تیس جولائی آخری جو ہے وہ دن ہوگا رات بارہ بجے تک کمپین کی جا سکے گی اسے بعد جو ہے وہ کمپین بند ہو جائے گی یعنی الیکشن ڈے سے اٹھالیس گھنٹے پہلے تمام تر جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بند کر دی جائیں گی آج اس حوالے سے مظفر آباد کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عزاز کشمیر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس حوالے سے تمام تینوں ڈیویئنز کے حوالے سے ہدایت جاری کی ہے اور عام انتخابات جو پچیس جولائی دو آزار اکیس کو ہونے ہیں اس کے حوالے سے پریزائیڈنگ افسران کی حوالے سے تفصیلات جاری کی ہیں کہ جن کی تحویل میں بالخصوص پولنگ بیگز اس کے ساتھ ساتھ میٹیرز بھی ان کے ساتھ ہوگا اور دیگر دیگر جو پولنگ عملہ ہے اس کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کی حفاظت میں پہنچائے گی اور یہ اس کی اولین جو ہے فرائز میں بھی شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایس او پیز پر جو ہے وہ عمل درامل کرنے کی بات کی گئی ہے چار سو میٹر کے اندر کسی بھی قسم کی مہم ووٹرز کو ووٹ کے لیے قائل کرنے پر پبندی آئید ہوگی ادروائز جو ہے وہ قانون کے بطابق جو ہے وہ وہاں پہ کاروائی بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کرونا کی چوتھی لہر جو بتایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ووٹرز کی قطاربندی کے عمل میں ایک سپیسفک جو وقفہ بھی بتایا جا رہا ہے حکومتی سطح سے نافذل عمل ہوگا اور کوورٹ نائنٹین کے حفاظتی اقدامات یعنی ایس او پیس پر مکمل جو ہے وہ عمل دراملت کو بھی یقینی منا جائے گا اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن قبل جو ہے وہ مظفر آباد کی جو چار امیدوار ہیں بڑے اہم امیدوار ہیں مظفر آباد دارالحکومت کے وہ اس حوالے سے یہ بات کیا رہی ہے کہ ان کو بقائے طور پر ان کے خلاف ڈی آر او نے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے کہ ان کو نائل کیا جائے جس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سولہ جولائی کو ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ علی امین گنڈاپور مزید مظفر آباد میں کمپین جاری نہیں رکھ سکیں گے ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بقائے طور پر جو ہے وہ ہدایات سامنے آئی تھی کہ وہ کشمیر سے جو ہے وہ چلے جائیں اس کے بعد مزفر آباد میں کچھ جو تحریک انصاف کے امیدواران تھے انہوں نے ان کو نہ صرف والکم کیا بلکہ ان کے وہ ساتھ موجود بھی رہے جس میں راجہ منصور ہیں تحریک انصاف کے چودری شہزاد ہیں خواجہ فاروق ہے اور میر اتیق ان کے خلاف بقائے طور پر ڈی آر او نے جو ہے وہ سفارشات پیش کی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ان کو نائل کیا جائے کہ نوٹفکیشن کے باوجود بتانے کے باوجود تمام میمبرز کو بتانے کے باوجود سولہ جولائی کے بعد یہ گیدرنگ کی گئی اور اس میں جو ہے والی منگنڈاپور جو ہے وہ موجود تھے جن پر الیکشن کمیشن کے طرف سے بقائے ذور پر ہدایات تھی اب اس میں دو طرح کی رائے سامنے آ رہی ہیں ایک کشمیر جو آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کے یا جو امیدوار ہیں یا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یک طرفہ طور پر جو ہے وہ کچھ معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ موجودہ جو وزریعظم فاروق حیدر ہیں ان کے رشتدار بھی ہیں اور وہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ عجیب و غریب طرح کی جو ہے وہ ڈیسیئن دے رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن یا مختلف جبانتوں کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایات جاری کرنے کے باوجود طریقہ انصاف کے جو وفاقی وزیر علی منگنڈاپور جو کشمیر امور کو بھی دیکھتے ہیں ان کا آزاد کشمیر میں رہنا اور بار بار جلسے اور جلوس کرنا یہ جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف برزی کی جاری ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ جو ہدایات تھیں اس پر منوان عمل ہونا چاہیے تھا یہ صورتی اللہ بھی تک سامنے آئی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈی آر او ہیں جنہوں نے لکھ کے بھی جا ہے چار ممبران راجہ منصور چودش ازاد خواجہ فاروق اور میر اتی کو نائل کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت جلدی کی ہے اور پراپر جو طریقہ ہے اس کو صحیح نہیں اپنایا گیا اور اس میں جو ہے وہ نائلی جو ہے وہ تو نہیں ہو سکے گی لیکن ایک سیمبل کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے ایک جاری کیا ہے کہ آپ یعنی ان لوگوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو قانون ہے اس کی جو ہے وہ دجیاں اڑائی ہیں جس کی وعص سے ان کو جو ہے نائل کیا جائے لیکن اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی زرائے بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یعنی کسی بھی وجہ سے کوشش ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ نائل نہ ہو اور وہ الیکشن جو ایک دن باقی ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے حوالے سے ان کے لکہ جو ازاد جمعائد ان کشمیر کا الیکشن ہے ایک الیکشن کمیشن ہے وہ رکاوڈ نہ بنے بلکہ صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر کسی قسم کی جو ہے وہ انگلی نہ اٹھ سکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ پاک آرمی کو طلب کیا گیا تھا اور یہاں پہ بڑی صورتی آل اس وقت گمبیر ہے آج آخری دن ہے تمام مقبوزہ کشمیر جو تمام عزاج مورکشمیر کے 33 علکے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے 12 علکے ہیں وہاں پہ آج برپور جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری ہے اور گزشتہ روز ہی اہلے پندرہ میں سردار ترمیر علیہ الس نے جو ہے وہ جو سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کے آزاج مورکشمیر اور گلگت بلدستان کے عبدالرشید ترابی ان کی حمایت حاصل کی تھی جس کے باعث پورے عزاج کشمیر کی جو جماعت اسلامی ہے وہ سراپا اتجاج ہے انہوں نے نہ صرف عبدالرشید ترابی کی بنیادی رکنیت کینسل کر دی ہے ان کو پارٹی سے نکال دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان جو ہے وہ دیکھنے میں ذرا آیا ہے کہ تحریک جو جماعت اسلامی ہے لے پندرہ کا ووٹ بینک جو ہے وہ رکھتی ہے اور اس کا فیصلہ آج بہت ہی اہم فیصلہ ہوگا آج اس پر نظریں ضرور ہیں جو پونچ ڈویجن ہے اس کے حوالے سے کہ عزاج جو جمعورکشمیر کے ڈویجن پونچ میں لے پندرہ میں آج بہت ہی اہم جو ہے وہ فیصلہ ہونے کو ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کس طرف جائے گی اگر جماعت اسلامی جو ہے واقعی طریقہ انصاف کو سپورٹ کرے گی اس کے ووٹرز یا وہ مسلم لگنون کو سپورٹ کریں گے یا مسلم کانفرس کے راجہ یاسین کو آہ سپورٹ کریں گے یہ بہت اہم فیصلہ جو ہے وہ آج متوقع ہے اس کے بعد ایسے بہت سے سیٹس ہیں جہاں پہ ہمیں کانٹے دار مقابلہ نظر آ رہا ہے تینوں بری پولٹیکل پارٹیز اور مسلم کانفرس کے درمیان ابھی کچھ بھی کہنا ہے قبل از وقت ہوگا لیکن آج کیونکہ آخری کمپین کا دن ہے اور برپور کوشن کی جاری ہیں تمام طرف پولٹیکل پارٹیز سے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا آج وزریعظم منارخان کی کچھ سرپرائز دورے بھی تھے کچھ ازاج ملکشمیر کی حلقے کے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ بہت جل جو ہے وہ وہ بہت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بہت جو ہے